پہن کر صرف دو کپڑے میرا روچی تھی دھرنا وہ کوشش یاد آتی ہے وہ نارا یاد آتا ہے جہاں جا کر مصر رکھتا تھا جہاں مرمات پھیلاتا وہ چوکٹی میں آتی ہے ایک بادشاہ تھا وہ سمندری سفر میں روانہ ہوا تو ایک غلام اس کے ساتھ بیٹھا تو جب وہ کشتی ڈولتی تھی ہچکولے کھاتی تھی تو وہ چیخیں مارتا تھا تو کشتی والوں کا سکون برباد ہو گیا ایک دانہ شخص تھا اس نے کہا بادشاہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کو چپ کرواؤں اس نے کہا یہ تو کمال مہربانی ہوگی تو اس نے دو نوجوانوں کہا کہ اس کو ذرا ہاتھوں سے پاؤں سے پکڑ کر کے پانی میں گھوتے دو تو اس کو پانی میں پھینکا جب وہ ڈوبنے لگا نکالا اور کشتی میں بٹھایا وہ چپ کر کے بیٹھ گیا اب کوئی چیختہ نہیں ہے تو بادشاہ نے کہا کہ اے دانہ شخص مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ شخص کو آپ نے کیسے چپ کروا دیا کہا بادشاہ دریاں میں غرق ہونے کی تکلیف کو نہیں جانتا تھا اس لئے کشتی کی سلامتی کی قدر نہیں تھی اس کو اب اس نے وہ غرق ہونے کی تکلیف دیکھ لی اب کشتی کی سلامتی کی اس کو قدر ہو گئی ہے تو اللہ نے جو ہمیں عطا کیا ہے آپ دیکھیں کہ اس سے نیچے کتنے لوگ بسنے ہیں جب آپ نیچے فرست دیکھیں گے جو بیچارے نان شبینہ کو ترستے ہیں اگر مجھے تھوڑی سی تکلیف ہے اور میں جو ہے وہ اس تکلیف میں ناشکری کرنے بیٹھ جاتا ہوں تو میاں وہ لوگ بھی ہیں جو بیچارے اپنی مرضی سے اپنا ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتے ہیں جن کی عیدیں بھی جو ہیں وہ ہاسپٹل کے اندر گزر دیں وہ کئی کئی سالوں کے اندر وہاں عذیت میں مبتلا ہیں جب آپ دیکھیں گے تو کہیں گے مالک میں جس حال میں ہوں اس پہ تیرا شکر ہے شیخ صادی فرماتے ہیں میں دمشق کی جامعہ مسجد میں نماز جمعہ کے بعد نکل رہا تھا تو میری کسی نے جوتے اٹھا لیے تو یہ شروع سے ہوتا آیا ہے تو کہتے ہیں کہ میں ننگے پاؤں جا رہا تھا اور میری حالت یہ تھی کہ میں جوتا خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتا تھا تو میں دل میں شکوہ کناہ تھا کہ اتنا بڑا لوگ تجھے امام سمجھتے ہیں اور تیری یہ مالی پوزیشن کہ جوتے بھی نہیں خرید سکتا تو آگے میں نے دیکھا ایک شخص تھا جس کے پاؤں ہی نہیں تھے اور وہ رینگتا ہوا آ رہا تھا میں فوراں سجدہ ریز ہو گیا مالک شکر ہے تو انہیں پاؤں تو عطا کیے جوتے آج نہیں تو کل نصیب ہو جائیں گے تو جو میسر ہے اس کی قدر سیکھو جو میسر نہیں ہے اس کی جلن میں اپنے آپ کو جلانے کی کوشش نہ کرو تو زندگی سوکھی ہو جائے گی یہ ذابطہ میرے حضور نے دیا اپنے نیچے دیکھنے کی آدھر ڈالو تم سکھی ہو جاؤ گے تم پریشان نہیں ہو گے لیکن اگر شوق ہو تمہیں اوپر دیکھنے کا تو فرمایا پھر دین میں جو اپنے سے اوپر ہے ان کو دیکھو کہ میں تو یار صرف پانچ پڑھتا ہوں یہ تحجد بھی پڑھتا ہے میں تو صرف رمضان کے فرض روزے رکھتا ہوں اور یہ ہر ماہ نفلی بھی رکھتا ہے میں تو صرف زکاة دیتا ہوں یہ صدقات و خیرات بھی قصد سے کرتا ہے یہ لوگوں کے کام بھی آتا ہے دکھیوں کی مدد بھی کرتا ہے تو پھر ان کو دیکھو گے تو پھر تمہارے عمل میں قوت پیدا ہوگی ورنہ نیچے دیکھو نیچے دیکھو گے زندگی سوکھی رہے گی اپنی مٹی پہ ہی چلنے کا سلیکہ سیکھو اپنی مٹی پہ ہی چلنے کا سلیکہ سیکھو سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے تو زندگی سوکھی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے نیچے دیکھو اور اللہ کا شکر ادا کرو پھر سنو میں تو کہتا ہوتا ہوں یہ ٹینشن فری حدیث ہے سید نلی المرتضی فرماتے ہیں حضور نے فرمایا جو اللہ کے دیئے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا اللہ اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے گا زندگی سوکھی کر دیتی ہے یہ حدیث پاک تو جو اللہ نے دیا مالک تیرا شکر ہے یہ تھوڑا کرم ہے کہ تُو نے ہمیں انسان بنایا ہے ہمیں فہم و ادراک کی دولتیں دیئے ہمیں شعور اور خیرت عطا کیئے کتنی مفلوقات ہیں جو سارا دن شدت کی گرمی میں بوجھ اٹھاتی ہیں اور چارہ جا کے جو ہے وہ باہر سے لے رہی ہوتی ہیں وہ بھی تو تیری مخلوقات ہیں تُو نے ہمیں انسان بنایا انسانوں کے گھر میں پیدا کیا اور میں اور آپ تو اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے کہ ہمیں اللہ نے محمد عربی کا غلام بنایا ہے حضور کا امتی بنایا ہے میری خوش قسمتی میں تیرا امتی یہ میرا مقدر ہے یہ آپ کا مقدر ہے جس کے لیے نبی آرزویں کرتے رہے تمنایں کرتے رہے لوگ راہیں تکتے رہے منتظر رہے صدیوں انتظار کرتے رہے لیکن ہم نے کوئی انتظار نہیں کیا آنکھ کھولی ہمارے والے صاحب مسجد سے مولوی صاحب کو بلال آئے انہوں نے کان میں آکے اذان دیتے ہوئے کہا مبارک ہو تو حضور کا غلام بن کے آیا شاہوں سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے اللہ کا عرفان اسی در سے ملا ہے اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے یہ میری اور آپ کی خوشبختی تو جتنا بھی شکر ادا کریں تھوڑا